پیارے بچوں آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ٹارزن اور خطرنا گوریلے کی کہانی ٹارزن جھوپڑی کے باہر بیٹھا منکو بندر کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا جو اس کے لیے پھل لینے گیا تھا منکو کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی ٹارزن پریشان ہو گیا کہ منکو کہاں چلا گیا ہے ٹارزن نے سوچا کہ اسے معلوم کرنا چاہیے کہ منکو کسی مسئیبت میں تو نہیں ہے وہ اٹھا اور آگے بڑھنے لگا ٹارزن آگے بڑھا تو اسے منکو کی چیخ سنائی دی ٹارزن اس طرف دیکھنے لگا اچانک ٹارزن کو منکو کی آواز سنائی دی سردار سردار مجھے بچا لو منکو کی آواز سن کر ٹارزن جلدی جلدی جانے لگا ٹارزن ایک درخت کے پیچھے پہنچا تو اسے منکو کو نیچے لیٹاوا پایا منکو زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور دو خطرناک شکل والے گوریلے اس کے گرد دائرے کی صورت میں ناچ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ٹارزن پر حملہ کرتے ٹارزن نے غصے سے ان کی زبان میں کہا گوریلے نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں روپ میں والے میں سنگل کا بادشاہ ٹارزن ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے منکو کو ہاتھ لگانے کی دوسرا گوریلہ بولا یہ ہمارا شکار ہے اور ہم اسے کبھی نہیں جانے دیں گے ٹارزن نے سخت لہجے میں بولا تم اسے نہیں لے جا سکتے آخری بار کہہ رہا ہوں چلے جاؤ یہاں سے اچانک دونوں گوریلے ٹارزن کی طرف بڑھے ٹارزن ان سے مقابلے کے لیے تیار تھا ٹارزن نے اپنا خنجر نکالا اور گوریلے پر اس خنجر سے حملہ کر دیا گوریلہ کے بازو پر خراش آ گئی گوریلہ غصے سے آیا اور اس نے ٹارزن کے پیٹ پر زور سے بار کر دیا گوریلے کو غصہ آیا اور اس نے ٹارزن کے پیٹ پر زوردار ٹکر ماری جس سے ٹارزن زمین پر گر گیا اور ساتھ ہی خنجر بھی ہاتھ سے گر گیا دونوں گوریلے تیزی سے ٹارزن کی طرف آنے لگے لیکن تب تک ٹارزن کھڑا ہو گیا تھا دونوں نے جیسے ہی ٹارزن پر حملہ کرنا چاہا ٹارزن اپنے دونوں پاؤں گوریلوں کے سینوں پر مارنے لگا جس سے دونوں گوریلے زمین پر گر گئے ٹارزن کو اپنا خنجر بھی پاس ہی نظر آ گیا جس سے اس نے دونوں گوریلوں پر وار کر دیا گوریلے پھاگے اور ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گئے ٹارزن نے ان کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا وہ منکو کی طرف بڑھا اور کہنے لگا منکو تم ٹھیک ہو نا منکو نے تکلیف پھری آواز میں کہا اور اچانک وہ بے ہوش ہو گیا ٹارزن نے کہا ٹارزن نے منکو کو اٹھایا اور آگے بڑھنے لگا اتنے میں اسے ننہا خرگوش ملا خرگوش نے سردار سے پوچھا سردار یہ منکو کو کیا ہوا ہے سردار نے خرگوش سے کہا جلدی سے پیلی بوٹی توڑ کر جھوپڑی میں لیا جھوپڑی کے قریب پہنچا تو وہاں کالو شیر موجود تھا اس نے منکو کو دیکھا اور پریشان ہو کر پوچھا سردار یہ منکو کو کیا ہوا ہے ٹارزن نے سارا ماجرہ بتایا اور منکو کو جھوپڑی میں لے آیا اور ساتھ ہی ایک پیالہ لے کر منکو کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں ننہا خرگوش پیلی بوٹی لے کر آ گیا ٹارزن نے بوٹی لے کر پانی کی مدد سے زخموں پر لگا دیا تھوڑی ہی دیر میں منکو کو ہوش آ گیا ٹارزن نے پوچھا منکو تم ان کے ہاتھے کیسے چڑھ گئے منکو نے کہا سردار میں پھل لینے گیا تھا میں آ ہی رہا تھا کہ دو گوریلے میرے سامنے آ گئے اور مجھے پکڑ لیا منکو نے ٹارزن سے کہا سردار تم نہ آتے تو منکو نے اتنا ہی کہا کہ سردار نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے گلے سے لگا لیا ٹارزن منکو سے بہت پیار کرتا تھا دوسری صبح کالو شیر نے ٹارزن کو آ کر اتلا دی سردار جنگل میں ایک ہرن کی لاش ملی ہے جس کی گردن پر دانتوں کے نشان ہے ٹارزن نے وہاں جا کر دیکھا اور ہرن کو مردہ حالت میں پایا مردہ ہرن کو دیکھ کر ٹارزن کو ایسا لگا جیسے خطرناک درندوں نے اس کی گردن میں دانت گاڑ کر سارا خون پی لیا ہو منکو نے کہا سردار یہ کام مجھے خطرناک گوریلوں کا لگتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ میرے جنگل میں کوئی جانور ایسا کام نہیں کر سکتا ٹارزن نے چند خرگوشوں کو کہا تم ان گوریلوں کو تلاش کر شام میں خرگوشوں نے اتلا دی کہ انہیں خطرناک گوریلے کہیں بھی نظر نہ آئے ٹارزن نے اتمنان کا سانس لے لیا دو دن سکون سے گزرے اگلے دن ٹارزن کے پاس کالو شیر آیا اور خبر دی کہ جنگل میں چیتے کی لاش پڑی ہے ٹارزن غصے سے بولا کہ آج میں ان گوریلوں کو نہیں چھوڑوں گا رات ہوتے ہی ٹارزن گوریلوں کا انتظار کرنے لگا پھر اچانک ٹارزن کو وہ دونوں گوریلے دکھائی دیئے وہ گوریلوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ٹارزن نے غصے سے بولا آج میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ بات سنتے ہی ٹارزن نے خنجر نکالا اور ایک گوریلے پر حملہ کر دیا گوریلہ پیٹ کے بل جاتے ہوئے ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور وہیں مر گیا اتنے میں دوسرا گوریلہ ٹارزن کے پاس آیا اور حملہ کرنے لگا ٹارزن گوریلہ کو ٹکڑ کر فضاء میں کھومانے لگا تین چار بار کھومانے کے بعد اس نے گوریلہ کو چھوڑ دیا اور وہ خطرناک گوریلہ اڑتے ہوئے ایک پیڑ سے ٹکرا گیا جیسے ہی گوریلہ زمین پر گرا وہ وہیں مر گیا دونوں گوریلوں کے مرتے ہی ٹارزن جھوپڑی کی طرف بڑ گیا پھر جنگل کے سب ہی جانوروں کو بلا کر خبر سنائی میں نے دونوں گوریلوں کو مار دیا ہے یہ خبر سن کر سارے ہی جانور خوش ہو گئے اور خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگے پیارے بچوں ٹارزن نے نہ گوریلوں کو مارا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی بچا لیا